موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوریم شاہ شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز رات کی تاریخی وے حکومت نے عوام پر پیٹرول بم کرا دیا پیٹرول آٹھ روپے تین پیسے ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے لائٹ ڈیزل پانچ روپے بہتر پیسے اور مٹی کا دیل چھائے روپے ستائیس پیسے فی لیٹر مہنگا عوام نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی کے سنامی نے دن کا چین اور راتوں کی نیندیں برباد کر دی ہیں خدارہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو لگام ڈالی جائے حمزہ شہباز کہتے ہیں اب رات کے اندھیرے میں عوام پر ظلم تھایا جا رہا ہے ابھی زخم بھرے نہیں تھے پیٹرول پھر آٹھ روپے مہنگا کر دیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے موز سے ہمیشہ سونامی سنا ہے جس کا مطلب تباہی ہوتا ہے اپنی آنا سے نیچے اتر کر عوام کا احساس کریں عوام مر رہے ہیں بنی گالا کا شہزادہ چین کی بانسری بجا رہا ہے چینی کے دام بے لغام ملک بھر میں چینی کے قیمتوں میں اضافہ جاری کراچی اسلام آباد میں 145 جبکہ لاہور میں 140 روپے میں فروخت ہونے لگی پشاور کوئٹا اور سوات میں چینی 150 روپے میں بکنے لگی حیدر آباد میں بھی چینی 160 روپے کیلو فروخت ہونے لگی وزیراعظم عمران خان آج اٹک کا دورہ کریں گے وزیراعظم دو سو بیٹس پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا سنگے بنیاد رکھیں گے ہسپتال کے منصوبے پر چھائے عرب روپے کی لاغت آئے گی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہوں گے ناظم جوکیوں قتل کیس پپلز پارٹی کے رکنے اسمبلی جام اویس نے گرفتاری دے دی دو ملزموں کی گرفتاری کے لئے پولیس کے چھاپے جاری جام اویس کی گرفتاری کے بعد ناظم جوکیوں کے لواحقین نے نیشنل ہائیوے پر دھڑنا ختم کر دیا ٹرافک بحال ڈینگی کا کہہر جاری اسلامباد میں مزید دو افراد جام حق وفاقی دار الحکومت میں امواد کی تعداد سترہ ہو گئی مزید باوند شہری ڈینگی سے متاثر دوسری جانے ملک بھر میں کرونا سے مزید گیارہ افراد جان کی بازی ہار گئے انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو پندرہ نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشارہ ایک چھے فیصد رہی لاہوریوں کو مردہ گوشت کھلانے کی ایک اور کوشش ناکام پنجاب فوڈ آتھارٹی کی صبح صویرے کاروائی سات سو ساٹھ کلو گرام ناقص گوشت سبت کر کے تلف کر دیا گیا ایک شخص کی رفتار ترجمان فوڈ آتھارٹی کے مطابق سر کی سوزش اندھے پن مو اور پروں کی بیماریوں کا شکار مرگیاں بھی شہر کے مختلف مقامات پر سپلائے کی جانی تھی ملک بھر میں سردیوں کی آمر پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف پاری کا سلسلہ شروع مان سہرہ میں بارش اور ناران کا غان میں برف پاری سردی کی شدت میں اضافہ کمرات میں چار سے چھے انچ تک برف پڑھ چکی ہے مہگ میں موسمیات کی ملک کے پہاڑی علاقوں میں برف پاری کی پیشک ہوئی جبکہ میدانی علاقوں میں آج موسم خوشک رہے گا سرکاری ٹی وی کے میزبان ڈاکٹر نومان نیاز نے شوئے بختر سے معافی مانگ لی نومان نیاز کا کہنا تھا پروگرام میں آنئر جو مجھ سے ہوا اس پر جتنا ردیں ملائے ہو بالکل جائز تھا وجہ جو بھی تھی آنئر یہ سب کرنے کا مجھے حق نہیں تھا میری غلطی تھی ایک بار نہیں ہزاروں بار معافی مانگتا ہوں اور ورلڈ کپ ٹی ٹوانٹی میں آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ نمیمپیا سے ہوگا جبکہ ایونٹ کا دوسرا میچ بھارت اور سکوٹ لینڈ کے درمیان ہوگا ہیڈلینز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز موسیقی